تو آپ سبھی کے ایک واپر سے بہت بہت شواغت ہے جہاں دوستو کرنا ٹیک اپ چناپ کو لے کر رزلٹ سامنے آ چکے ہیں اور نتیجے بہتی چونکانے والی یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں ایک ایک سیٹ کے آپ کو جانکاری دیں گے کہ کون کہاں سے جیتا ہے اور پندرہ سیٹوں میں سے کس کو کتنی سیٹیں ملی ہیں اور اس کا اثر جھارکن میں دیکھنے کو مل رہا ہے بہو مت کے لیے ایک سو بارہ سیٹیں چاہیئے بی جی پی کو چھ سیٹیں اور چاہیئے تب جا کر وہ سرکار بنا سکتی ہیں بھئی کانگریس کے لیے یہاں پر بارہ سیٹیں چاہیئے تھی تب جا کر وہ سرکار بنا سکتی لیکن پندرہ سیٹوں کے لیے رزلٹ آ چکا ہے کرنا ٹک کی ان پندرہ سیٹوں پر جو باغی بدہ ہے کانگریس اور جی ڈی ایس سے نکل کر بی جی پی میں ساملیت ہے اور بی جی پی نے انہی کو یہاں پر ٹکٹ دیا ہے تو کیا ان کی تکتیر کا فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے سی موٹر کا ایک زیٹ پول سامنے آیا تھا جس نے صاحب طور پر کہایا تھا کہ بی جی پی کو بارہ سیٹیں یہاں پر مل رہی ہے اور کانگریس کو تین اور جی ڈی ایس کو ایک بھی سیٹ یہاں پر ملتی نظر نہیں آ رہی ہے تو ایک زیٹ پول بھی بلکل کریکٹ یہاں پر نکلا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پندرہ سیٹیں کون کہاں سے جیتا ہے یہ بھی جان کر یہاں پر دے دیتے ہیں چک والنہ پڑا بھاجفہ سیٹ اس کو جیتی ہے اور کانگریس کو یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر بات کے تو رانے وینور کی بات کے تو بھاجفہ نے سیٹ کو بھی جیتا ہے کانگریس کو یہ سیٹ بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ہیرے کیرور کی بات کے تو بھاجفہ نے سیٹ کو بھی جیتا ہے کانگریس کو یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر بات کے تو آتھانی سے بھاجفہ جیتی ہے کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر بات کے تو ہواس کوٹے سے یہاں پر بھاجفہ کو ہار ملی ہے اور نردلی سیٹ کو جیتا ہے خنصرو کی بات کے تو کانگریس نے سیٹ کو جیتا ہے بھاجفہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر بات کہتے ہیں کہ آر پیٹ کی تو بھاجفہ نے سیٹ کو جیتا ہے اور جی ڈی ایس یہاں سے چنابی میدان میں تھی کیونکہ کانگریس اور جی ڈی ایس کا گڑبندن تھا ایسے میں گڑبندن کو یہاں پر کافی بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اس کا اثر آنے والے الیکشن پیر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بات کہتے ہیں شوند پور سے بیجی پی جیتی یہاں پر بجے نگر سے بیجی پی جیتی گوکک کی بات کہ تو بھاجفہ جیتی یہاں پر کوک بار سے یہاں پر بھاجفہ اور یہاں پر ایلاپور سے بھاجفہ لیکن سواجی نگر سے کانگریس جیتی اور وہی مہا لکشمی لے آؤٹ سے بھاجفہ جیتی ہے اگر آپ کو دکھائیں ان پندرہ سیٹوں کے لیے فائنل زلطو ان پندرہ سیٹوں میں سے بارہ سیٹیں بی جی پی کے پکشم گئی ہیں جو سی بوٹر کا سربے تھا اس کے حساب سے بلکل یہاں پر کریکٹ آخریں نکلے ہیں اور اگر آپ کو دکھائیں تو کانگریس کو تین سیٹیں دکھائیں تھی اگزٹ پول نے نکل کانگریس کو دو سیٹیں ہیں لیکن یہاں پر اگر بات کنے تو نردلیہ کے خاتے میں ایک سیٹ گئی ہے لیکن یہاں پر جی ڈی ایس کو ایک بھی سیٹ نہیں دکھائی تھی تو جی ڈی ایس نے اپنا خاتہ بھی نہیں کھلا ہے ان پندرہ سیٹوں کے لیے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سماعے میں کیا کانگریس کو جھٹکا لگ سکتا ہے جھرکنڈ میں یا انچناؤ میں کیونکہ جس پکا سے مہراشت میں گڑوندن ہوا ہے کئی نے کئی اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے کنناٹک کے اندر تو آپ کو جو بھی لگتا ہے اپنی ریڈ کمڑو باکس میں دے سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی جانکاری پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیس چین کو سسکتا ہے جی رو کر لیجے